السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دولوہ حقیقت اور مجاز کا بیان چل رہا تھا آپ نے حقیقت کی تعریف پڑھی کہ حقیقت وہ لفظ ہے جو معنی موضوع لہو میں مستعمل ہو اور مجاز وہ لفظ ہے جو معنی غیر موضوع لہو میں مستعمل ہو پھر حقیقت و مجاز کا حکم پڑھا کہ حقیقت اور مجاز ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں دونوں مراد نہیں ہو سکتے بئی طور کہ ایک لفظ سے اسی وقت معنی حقیقی مراد لائیں اور اسی وقت اسی لفظ سے معنی مجازی بھی مراد لائیں ایسا نہیں ہو سکتا اسی پر آج کچھ مثالیں بیان کریں گے اور کچھ اعتراضات بھی بیان کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَا هَذَا قُلْنَا اَيْ عَلَا أَنَّ الْحَقِيقَتَ وَالْمَجَازَ لَا يَجْتَمِعَانِ اسی بنا پر یعنی یہ کہ حقیقت اور مجاز دونوں ایک ساتھ مراد ہو کر مجتمع نہیں ہوتا اس بنا پر ہم نے کہا اِذَا اَوْسَى لِعَبْكَارِ بَنِي فُلَانٍ لَا تَدْخُلُ الْمُسَابَتُ بِالْفُجُورِ فِي حُکْمِ الْوَسِيَّةِ کہ جب کسی شخص نے بَنِي فُلَان کی باقیرہ عورتوں کے لیے وصیت کی مثلا قبیلہ زید کی باقیرہ عورتوں کے لیے کسی نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے اتنا ان کی قبیلے کی باقیرہ عورتوں کو دے دینا اِذَا اَوْسَى لِعَبْكَارِ بَنِي فُلَانٍ جب کسی نے بَنِي فُلَان کی باقیرہ عورتوں کے لیے وصیت کی لَا تَدْخُلُ الْمُسَابَتُ بِالْفُجُورِ فِي حُکْمِ الْوَسِيَّةِ تو وصیت کے حکم میں وہ عورت داخل نہیں ہوگی جن کا پردہ بکارت زنا سے زائل ہو گیا ہو مصابہ بالفجور کہتے ہیں بین سطر میں ہے اَيْلَتِي زَالَتْ بُكَارَتُوْهَا بِالْفُجُورِ اَيْبِزْزِنَا یعنی وہ عورت جن کا پردہ بکارت زنا سے زائل کر دیا ہو وہ وصیت کے حکم میں داخل نہیں ہوگا مسئلہ یہ ہے ایک شخص نے وصیت کی کسی قبیلے کی باکرہ لڑکیوں کے لیے تو لفظ باکرہ اس کا معنی حقیقی یہ ہے کہ جس کا پردہ بکارت زنا سے زائل نہ ہوا ہو اور لفظ باکرہ کا معنی مجازی یہ ہے کہ جن کا پردہ بکارت زنا سے زائل ہو گیا ہو چونکہ امام عاظم علی رحمہ کے نزدیک وہ عورت جن کا پردہ بکارت زنا سے زائل ہو گیا ہو امام عاظم علی رحمہ ان کو بھی باکرہ کے حکم میں جانتے ہیں باکرہ کے حکم میں اس لیے جانتے ہیں چونکہ انہوں نے ابھی تک نکاح اور شادی نہیں کی اس لیے باکرہ کے حکم میں جانتے ہیں اور ان کے کناہ کو چھپانے کے لیے تو لفظ باکرہ کا اطلاق اس عورت پر جن کا پردہ بکارت زنا سے زائل ہو گیا ہو یہ مجاز ہے اور جن کا پردہ بکارت زنا سے زائل نہ ہوا ہو یہ حقیقت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حقیقت پر عمل کرنا یہ مجاز سے اولا ہوتا ہے لہذا اگر کسی نے باکرہ عورتوں کے لیے وسیعت کی تو وسیعت کے حکم میں صرف باکرہ عورتیں داخل ہوں گی وہ باکرہ ہوتا ہے جن کا پردہ بکارت زنا سے زائل نہ ہوا اور جن کا پردہ بکارت زنا سے زائل ہو گیا ہو وہ وسیعت میں داخل نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ عورت جن کا پردہ بکارت زنا سے زائل ہوا ہو وہ مجاز ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جن کا پردہ بکارت زنا سے زائل نہ ہوا ہو لہذا صرف وہ عورتیں داخل ہوں گی وسیعت میں جن کا پردہ بکارت زنا سے زائل نہ ہوا ہو اذا اوسع لے ابکار بنی فلان جب کسی نے بنی فلا کی باکرہ عورتوں کے لیے وسیعت کی لا تدخل المصابت بالفجوری فی حکم الوسیعتی تو وسیعت کے حکم میں وہ عورت جن کا پردہ بکارا زنا سے زائل ہوا ہو وہ داخل نہیں ہوگی حاشیہ نمبر دو لا تدخل المصابت بالفجور لئن البکر حقیقت غیر المصابہ اس لیے کہ بکر حقیقت میں اس عورت کو کہتے ہیں جن کا پردہ بکارت زنا سے زائل نہ ہوا ہو اور حقیقت پر عمل کرنا اولاہ مجاز سے لہذا یہاں بھی وسیعت میں وہ عورتیں راخل ہوں گی وہ باکرہ ہوتا ہے جن کا پردہ بکارا زنا سے زائل نہ ہوا ہو وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْمُشَابَتُ بِزْزِنَا بِكْرَنَ اور اس عورت کو جن کا پردہ بکارا زنا سے زائل ہو گیا ہو اس کو بھی باکرہ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں لِأَنَّهَا لَمْ تَزَوَّج اس لیے کہ اس نے ابھی تک نکاح نہیں کیا اس لیے اس کو مجازن باکرہ کہتے ہیں مسابہ کے ساتھ بِالْفُجُور کی قید لگائی وَإِنَّمَا قُيِّدَتْ بِالْفُجُور اور مسابہ کو فجور کے ساتھ مقید کیا کیوں؟ لِأَنَّهَا لَوْزَالَتْ بُكَارَتُوهَا بِوَثْبَتٍ اَوْحَيْزَتٍ اَوْحَيْزَتٍ اَوْتَانِيثٍ جَرَاحَتٍ وَنَحْوِهَا تَدْخُلُو فِي الْوَسِيَتِ لِأَنَّهَا بِكْرُنْ حَقِيقَتًا اور مسابہ کے ساتھ فجور کی قید لگائی اس لیے کہ اگر عورت کا پردہ بکارہ کودنے یا بکثرت حیزانے یا لمبے مدت تک بلا شادی ٹھارے رہنے یا زخم کی وجہ سے اگر پردہ بکارہ زائل ہو جائے تَدْخُلُ فِي الْوَسِيَتِ تو وسیعت میں داخل ہوگی لِأَنَّهَا بِكْرُنْ حَقِيقَتًا اس لیے کہ وہ عورتیں جن کا پردہ بکارہ کودنے یا بکثرت حیزانے یا لمبی مدت تک بلا شادی ٹھارے رہنے یا زخم کی وجہ سے زائل ہو گیا ہو وہ حقیقتن باقی رہا ہے لہذا جن کا پردہ بکارہ زنا سے زائل ہوا ہو وہ وسیعت میں داخل نہیں ہوگی دوسرا مسئلہ وَلَوْ أَوْسَالِ بَنِي فُلَانِنْ وَلَهُ بَنُونُنْ وَبَنُوا بَنِيهِ قَانَتِ الْوَسِيَتُ لِبَنِيهِ دُوْنَا بَنِي بَنِيهِ مسئلہ یہ ہے ایک شخص نے وسیعت کی فلان کے بیٹوں کے لیے مثلاً کسی نے وسیعت کی زائد کے بیٹوں کے لیے کہ میرے مال میں سے تہائی مال ان کو دے دینا اور زائد کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹے کے بیٹے یعنی پوتے بھی ہیں اور لفظِ ابن کا اطلاق حقیقتن حقیقی بیٹا پر ہوتا ہے اور مجازن پوتے پر بھی ہوتا ہے تو اگر کسی نے زائد کے بیٹوں کے لیے وسیعت کی اور زائد کے بیٹے بھی ہیں اور پوتے بھی ہیں اور لفظِ ابن کا اطلاق مجازن پوتے پر بھی ہوتا ہے تو وسیعت یہاں صرف بیٹوں کے لیے ہوگی پوتوں کے لیے نہیں ہوگی اس لیے کہ حقیقت پر عمل کرنا مجاز سے اولا ہوتا ہے تو جب معنی حقیقی یعنی حقیقی بیٹا مراد لے لیا گیا تو اب معنی مجازی مراد نہیں لے سکتے اس لیے کہ آپ نے حکم پڑھا کہ حقیقت اور مجاز ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں دونوں مراد نہیں ہو سکتے لہذا جب ابن بول کر بیٹا مراد لے لیا گیا تو اب پوتا شامل نہیں ہوگا اس لیے کہ اگر پوتے بھی وسیعت میں شامل ہو جائے تو حقیقت اور مجاز کا اجتماع لازم آئے گا جو کہ محال ہے اسی کو کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَوْسَ رَجُلُمْ لِبَنِي فُلَانِن اور اگر کسی شخص نے بنی فلا مثلا زید کے بیٹوں کے لیے وسیعت کی وَلَهُ بَنُونُنْ وَبَنُوْ بَنِيْهِ اور زید کے بیٹے ہیں اور بیٹے کے بیٹے یعنی پوتے بھی ہیں کَانَتِ الْوَسِيَتُ لِبَنِيْهِ تو وسیعت بیٹوں کے لیے ہوگی دونہ بنی بنی ہی پوتوں کے لیے نہیں ہوگی اس لیے کہ حقیقت مجاز سے اولا ہوتا ہے اور بنون کا اطلاق حقیقت میں حقیقی بیٹے کے لیے کیا جاتا ہے پوتے کے لیے مجازن کیا جاتا ہے لہٰذا جب مانے حقیقی مراد لے لیا گیا تو اب مانے مجازی مراد نہیں لے سکتے کَانَتِ الْوَسِيَتُ لِبَنِيْهِ لہٰذا وسیعت بیٹوں کے لیے ہوگی دونہ بنی بنی ہی پوتوں کے لیے نہیں ہوگی حاشیہ نمبر چار اِذَا اَوْسَا عَدُ لِبَنَائِ زَيْدٍ مثلاً مثال کے طور پر جب کسی نے زید کے بیٹوں کے لیے وسیعت کی وَلَهُ بَنُونُنْ وَبَنُوا بَنِيْهِ اور زید کے بیٹے اور پوتے بھی ہیں يَدْخُلُوا فِي الْوَسِيَتِ الْأَبْنَاؤُ وسیعت میں بیٹے داخل ہوں گے وَلَا يَدْخُلُوا فِيهِ عَبْنَاؤُ الْأَبْنَا اور وسیعت میں پوتے داخل نہیں ہوں گے لِأَنَّا لَفْزَ الْإِبْنِ حَقِيقَةٌ فِي الْإِبْنِ اس لیے کہ لفظِ ابن حقیقی بیٹے میں حقیقت ہے وَمَجَازٌ فِي عَبْنِ الْإِبْنِ اور پوتے میں مجاز ہے فَلَا يَجْتَمِعُوا مَا الْحَقِيقَتِ لہٰذا حقیقت کے ساتھ مجاز جمع نہیں ہوگا لہذا وسیعت بیٹوں کے لیے ہوگی پوتوں کے لیے نہیں ہوگی وَقَالَا يَدْخُلُوا فِيهِ عَبْنَاؤُ الْإِبْنَاؤِ اَعْزَا اور صاحبین فرماتے ہیں کہ وسیعت میں پوتے بھی داخل ہوں گے لِأَنَّ اللَّفْزَ يُطْلَقُ عَلَيْهِمْ فَيَتَنَاؤَوَلُوْهُمْ بے اعتبار الظاہر اس لیے کہ لفظ ابن پوتوں پر بھی بولا جاتا ہے لہذا پوتوں کو بھی شامل ہوگا بے اعتبار الظاہر کے آگے قَالَا أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهِ ہمارے اصحاب رحمہم اللہ نے فرمایا لَوْ حَلَفَ لَا يَنْكِحُ فُلَانَتًا وَهِيَا أَجْنَبِيَّةٌ كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْوَعَقْدِ دُونَ الْوَتِي حَتَّى لَوْ زَنَا بِهَا لَا يَحْنَسُ مسئلہ یہ ہے اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ فلان اجنبیہ عورت سے نکاح نہ کرے گا یہ قسم کھایا لَا يَنْكِعُ فُلَانَتًا وَهِيَا أَجْنَبِيَّةٌ فلان اجنبیہ سے وہ نکاح نہیں کرے گا تو لفظ نکاح اس جگہ عقد پر محمول ہوگا وَتِي پر محمول نہیں ہوگا یعنی اگر اس حالف شخص نے قسم کھانے والے شخص نے اسی اجنبیہ عورت سے عقد کر لیا تو وہ حانس ہوگا اور اگر عقد نہ کیا بلکہ زینہ کر لیا تو زینہ اگرچہ بڑا گناہ ہے لیکن جو اس نے قسم کھائی کہ فلان اجنبیہ سے نکاح نہ کروں گا تو اس صورت میں وہ یہاں اگر وطی کر لے اس عورت سے زینہ کر لے تو حانس نہیں ہوگا وجہ اس کی یہ ہے کہ لفظ نکاح کے دو معنیاتیں لفظ نکاح کا معنی حقیقی وطی ہے اور معنی مجازی عقد ہے اور یہاں لا ینکعو فلانتن وہی اجنبیتن کہہ کر لفظ نکاح کو عقد پر محمول کیا معنی مجازی پر اور آپ نے پڑھا ہے کہ اگر معنی حقیقی اور مجازی میں سے کوئی ایک معنی متعین ہو جائے تو دوسرا معنی مراد نہیں لے سکتے لہذا جب معنی مجازی یعنی عقد متعین ہو گیا تو اب اسی لفظے معنی حقیقی مراد بھی نہیں لے سکتے لہذا اگر کسی نے لہذا اگر قسم کھانے والے شخص نے اس عورت سے زینہ کر لیا تو وہ حانس نہیں ہوگا لیکن یہاں سوال یہ ہوگا کہ جب لفظ نکاح وطی کے معنی میں حقیقت ہے اور عقد کے معنی میں مجاز ہے اور اطلاق کے وقت لفظ کے حقیقی معنی مراد ہوتے ہیں ناک مجازی تو یہاں بھی وطی کے معنی مراد ہونے چاہیے تھی ناک عقد کا معنی تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے چونکہ اجنبیہ عورت کے ساتھ وطی کرنا یہ شرعن محجور ہے جب شرعن محجور ہے تو اسے عادتاً بھی متروک کر دیا گیا اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ حقیقت جب شرعن محجور ہوتی ہے متروک ہوتی ہے تو وہ مراد نہیں ہوتی بلکہ لفظ کے معنی مجازی مراد ہوتے ہیں یہاں بھی حقیقت کے شرعن محجور ہونے کی وجہ سے مجازی معنی مراد لیے گئے اسی کو کہہ رہے ہیں قالہ اصحابنا ہمارے اصحاب نے فرمایا لَوْحَلَفَ لَا يَنْكِحُ فُلَانَةً وَهِيَا أَجْنَبِيَةٌ کہ اگر کسی نے فلا عورت سے نکاح کیا اس حال میں کہ وہ اجنبیہ ہے لَوْحَلَفَ لَا يَنْكِحُ فُلَانَةً وَهِيَا أَجْنَبِيَةٌ اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ فلا عورت سے نکاح نہ کرے گا کانا ذَلِكَ عَلَلْ وَقْدِي دُونَ الْوَطِئِي تو ان کا یہ قول لَا يَنْكِحُ عقد پر محمول ہوگا وطی پر محمول نہیں ہوگا حَتَّى لَوْزَنَابِهَا لَا يَحْنَسُوا یہاں تک کہ اگر قسم کھانے والے نے اس عورت سے زنا کر لیا تو حانس نہیں ہوگا اس لیے کہ یہاں لفظ نکاح کو عقد پر محمول کیا تو جب عقد کا معنی متعین ہو گیا تو اب اسی لفظ نکاح سے معنی حقیقی مراد نہیں لے سکتے اس لیے کہ اگر مراد لیں گے تو ایسی صورت میں جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آئے گا جو کہ درست نہیں ہے